گورنر سن کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ دھماکے سے مطالق ادار تحقیقات کر رہے ہیں قرآ سارائیوں پر بات نہیں ہوگی کراچی ائرپورٹ پر جائے وقعہ کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران ٹیسوری نے کہا کہ مطالقہ ادار واقعے کو دیکھ رہے ہیں ریپورٹ شیئر کی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ قیاس ارائیوں سے گریز کیا جائے سوشل میڈیا کی باتوں پر دہان نہ دیا جائے ائرپورٹ کا تمام عملہ موجود ہے سورتحال کنٹرول میں ہے گورنر سن نے کہا کہ گورنر ہاؤس میں پینتیس ہزار لوگ اس وقت بھی موجود ہیں وزیر داخلہ سن نے کیا بات کی ہے میرے علم میں نہیں تمام جو ادارے ہیں وہ اس پر تحقیقات کر رہے ہیں اور جو بھی رپورٹ آئے گی وہ آپ لوگ سے بھی شیئر کر لی جائے گی جو ائرپورٹ ہے ہمارا الحمدللہ اس پر تمام جو فلائٹس ہیں وہ ٹائم پر جا رہی ہیں تمام جو ائرپورٹ کا عملہ ہے وہ موجود ہے تو کوئی پینک نہیں ہے چیزیں کنٹرول میں ہیں اور جو کچھ بھی ابھی باتیں آ رہی ہیں کیاس آ رہیاں ہو رہی ہیں اس پر میں سمجھتا ہوں کوئی نہ ٹان دھرے نہ ان کو سنے اس وقت میں گورنر ہاؤس سے آ رہا ہوں جہاں پر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا پروگرام ابھی تک جاری اور ساری ہے جس میں تقریباً پینتیس ہزار کے قریب لوگ جو ہیں اس وقت گورنر ہاؤس میں ہیں مجھے نہیں پتا کہ زیادہ لنجار صاحب نے کیا بات کی ہے میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں خیبر پختونخواہ ہاؤس میں مجھے گالیاں دی گئیں آئی جی نے معافی نہ مانگی تو بدلہ لوں گا وزیراعلہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کے پی کے ہاؤس ہمارا گھر ہے جررت کیسے ہوئی خیبر پختونخواہ حکومت کو ہاتھ لگانے کی ایک ایک سے حساب لیں گے کے پی ہاؤس میں ابھی تک بندے بٹھائے ہوئے ہیں میری گاڑیاں چھین لی گئیں ہیں میری گارڈز کو مارا گیا مجھے اگر کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا اس فلور پر آئی جی کو معافی مانگ نہ ہوگی یہ ایسا نہ ہوا تو ایف آئی آر ڈرچ کرائیں گے آئی جی صاحب آئی جی رہنے کے لیے اتنے بھی دیچے نہ گی رو کہ یہ مجھے گالی دے کہہ رہا ہے وہاں پر کہا ہے سی ہم تمہارا کے پی ہاؤس کی ایک چیز جو اسے توڑی ہے یہ صرف معافی نہیں مانگے گا بنا کے بھی دے گا ثبوت باجوت ہے کھلی ہوئے لبادیوں کیوں توڑ رہا ہے یہ کھلی ہوئے لبادیوں کیوں توڑ رہا ہے یہ اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ پختون خواہ کی عقوبت بہت ڈال رہا ہے اور یہاں تھا کہ سپیکر صاحب اس فلور پر معافی مانگے گا وہاں ایف آئی آر کرائیں گے ایف آئی آر پر پیش نہیں ہوگا جہاں پر ہوگا اپنی بیدردی کا بندہ لے کے دم لیں گے وزیراعلہ خیبر پختون خواہ علی امین گنڈاپور کی دو دن بعد اینٹری وہ اچانک صبح اسمبلی میں داخل ہوئے خیبر پختون خواہ اسمبلی میں شام سے شروع ہونے والے اجلاس میں سپیکر نے وزیراعلہ علی امین گنڈاپور سمیت دیگر لاپتہ آراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے وزیراعلہ علی امین گنڈاپور گزشتہ دن سے لاپتہ تھے ان سے مطالق مختلف قیاس آرائیاں جاری تھیں کہ انہیں وفاق نے حراست میں لے لیا ہے وفاقی وزیر داخلہ سمیت حکومتی وزراء اس بات کی تردید کرتے رہے ہیں جبکہ پیچھائے رہنما حکومت پر گرفتاری اور گمشدگی کا الزام لگاتے رہے علی امین گنڈاپور گزشتہ روز اسلامباد پہنچنے کے بعد کیپی ہاؤس پہنچے تھے جس کے بعد پولیس اور رینجرز نے کیپی ہاؤس پر ریٹ کیا جس کے بعد سے علی امین گنڈاپور کی کوئی خبر نہیں تھی ساری رات کیپی ہاؤس میں تھا یہ ہے تمہاری پرفارمنس خیبر پختون خواہ ہاؤس پر شیلنگ کی گئی حلہ بولا گیا توڑ پھوڑ کی گئی ہماری پارٹی پر حملہ کرنے والے آج بنقاب ہو رہے ہیں وزیراعلا کے پی علی امین گنڈاپور نے صبح اسمبلی میں خطاب میں کہا پارٹی کا نشان چھینا گیا ہمارے کارکونوں پر بدترین تشدد کیا گیا ہماری پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی بانی پیٹی آئی اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں بانی پیٹی آئی نے کئی بار کہا کہ ملک کے لئے مذاکرات کے لئے تیار ہوں حکومت کو پیٹی آئی سے کچھ چیز کا خوف ہے گورنر راج کی دھمکیاں دیتے ہو ہم تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتے خیبر پختون خواہ میں گورنر راج لگا کر کیا کر لوگے تمہاری پرفارمنس سن لے فیڈرل گورنمنٹ تمہارے آجی پرفارمنس پہلے یہ ہے کہ ہم پوجیڈی چوک پیسے دوسری یہ ہے کہ میں اُدھا رہی تھا رات کو میری سکوارڈی گاڑیاں سے گاڑی گاڑیاں بھی توڑ دی پیر پھاڑ رہی ہے لوٹ رہی ہے میرے گاڑ بھی لے گئے یہ جنگ ہے یہ جنگ تمہیں مسلط کی ہے یہ جنگ تمہیں شروع کی ہے انشاءاللہ اس حتام اس کا ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے اس سے بہتر ہے پاکستان کی مفاد کے لئے عمران خانہ میشہ کہتا ہے جیل جانے سے پہلے بھی کہا وہ یہ نہ کہے کہ اسے جیل میں جانے سے پہلے کئی بار کہا کہ میں پاکستان کے لئے مذاکرات کرنے کو تیار ہوں یہ دھمکیاں گورنہ راج لگا لیں گے تو کیا کر لوگے یہ بھی یہ بھی اسے جربے کی ہیں مرک بے کی کر لو پھر کیا ہو جائے گا وزیر داخلہ محسن نقوی کی بات کریں تو وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ خیبر پکتونخواہ ہاؤس پر جب پولیس انچھاپا مارا تبلیمین گنڈاپور نکل گئے تھے پیٹ آئی کا مقصد یہی تھا کہ دھر نہ دیں اور ایسیو کانفرنس نہ ہو ان کا خیال تھا کہ کسی طریقے سے کوئی لاش گرے اٹک پل کروس کیا تو ان کی پلاننگ کا پتہ لگ گیا پیٹ آئی کے جو بھی ازائم تھے وہ پورے نہیں ہو سکے صدر اور وزیراسہ مشاورت کر رہے ہیں جو فیصلہ ہوا وہ کریں گے یہ کارکنان کو جیل بھیجوائیں گے خود گھر میں بیٹھے رہیں گے کپیسٹی اس کی تقریباً تیس ہزار سے اوپر چلی جائے گی ابھی بائیس ہزار تھی تھرٹی تھاؤزن چلی جائے گی وہ ہمارے پاس ویڈیو ہم نے جب انہوں نے پولیس نے ریڈ کیا تھا انجنرال پولیس کا تو اس ٹائم پہ ہمیں پتہ چلیا تھا وہ نکل گئے آج مجھے ساروں نے کہا نہیں ایسے نہ کرو ان کو بتاؤ کہ میں نے کہا کسی نے تصدیق نہیں کی کچھ نہیں کہ انہوں نے چلا دیا تو کم سکتے ہیں بندوں کو لا کے دیں اینیویز پھر ہم نے آج وہ ویڈیو ریلیز کی آگے بھی اگر وہ کریں گے یہ کریں گے کارکنان کو جیل دلوائیں گے خود بیٹھ کے اپنے گھر سے کہہ دیں گے کہ ہم تو یہاں پہ بیٹھیں یہاں پہ بیٹھیں گے جو بھی ابھی تو ان کی میرا خواہد میں میٹنگز کی ڈیٹیلز تیار نہیں ہوئی ہیں لیکن انڈین ٹیم مجھے بڑی امید ہے ابھی تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ویسے وہ پوسپون کرے یا کینسل کرے تو ساری ٹیمیں آئیں گے انشاءاللہ الیمین گنڈاپور کارکنوں کے چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے پچھلے چوبیس گھنٹوں سے کہاں چھپے ہوئے تھے وفاقی وزیر اطلاعات اتطار اور کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا الیمین گنڈاپور کا جھوٹ سامنے آ گیا الیمین گنڈاپور ایک غیر ذمہ دار شخص ہے حکومت کا موقف سچ ثابت ہوا تحریک انتشار کا مکروح چہرہ قوم نے دیکھ لیا نو مائی کو ان کے لوگوں نے ریاستی اداروں پر حملہ کیا تو یہ پچھلے چوبیس گھنٹے کہاں تھے یہ کہاں چھپ چھپ کے گزارہ کر رہے تھے کہ الیمین گنڈاپور جو اپنے کارکنان کو اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور کیپی ہاؤس چلے گئے تھے ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ ایک شخص جو ہے ایک لیڈر لوگوں کو لیڈ کر رہا ہو اور ان کو بے سرو سمانی کی حالت میں چھوڑ کے خود فرار ہو جائے اور ریسٹ ہاؤس میں چلا جائے وہاں پناہ لے لے اور جو بکار اور جو فریبی اور جو جھوٹے الزام لگانے والے لوگ ہیں طریق انتشار کے ان کا مکروح چہرہ پوری قوم نے دیکھ لیا ہے کہ کبھی فوج پہ الزام کبھی آرمی چیف پہ الزام کبھی وزیراعظم پہ الزام نو مائی تو آپ پہ ثابت ہے تو جو نو مائی کا آپ کہتے ہیں ڈراما ہے تو یہ آپ نے کیا کیا علی امین گنڈاپور نے اسیمبلی میں پہنچ کر ڈراما کیا پی ٹی آئی اس ڈرامے میں لگی تھی کہ وزیراعظم مسنگ پرسن ہے رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ علی امین ڈی چوک پر کہاں آیا علی امین گنڈاپور 26 نمبر چنگی سے غائب ہوا ان کو وہاں سے پکڑنا چاہیے تھا ان کا منصوبہ پاکستان کے خلاف پروپگینڈا کر کے بدنام کرنا تھا ان کا منصوبہ تھا کہ ایسیو کانفرنس کو سبوتاج کیا جائے پاکستان معاشی مہران سے نکل رہا ہے یہ چاہتے ہیں کہ نہ نکلے آپ کو بتائیں کہ سینیٹر فیصل وابدہ نے کہا ہے کہ کل رات ہی طریقہ وارداد بتا دیا تھا کہ گنڈاپور کیسے ڈگی میں گئے خیبر پختونخواہ ہاؤس اسلامباد کے پیچھے عمر ایوب کا گھر ہے پہلا سوال یہ ہے کہ علی امین ڈی چوک سے ایک ایپی ہاؤس کیوں گئے اب علی امین نے ایپی ہاؤس سے خود نکلنے کا اعتراف کر لیا ہے الزام لگانے والوں کے خلاف کیا کاروائی ہوگی پیچھائے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنی اصلاح کر لیں گورن خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ علی امین کارکونوں کو چھوڑ کر بھاگے تھے علی امین گنڈاپور پہلے بھی سات گھنٹے رو پوش رہے علی امین گنڈاپور کا منظر عام پر آنا اپنی گرفتاری کا الزام لگانے والوں کے موہ پر تماشا ہے علی امین گنڈاپور وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں لاشوں کی سیاست کا ان کا منصوبہ تھا جو ناکام ہو گیا وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات ہوئی وفاقی وزیر داخلہ نے وزیراعظم کو اسلامباد کی تازہ اترین صورتحال پر بریفنگ دی وزیراعظم نے کہا کہ اسلامباد پر دھاوے کو ناکام بنانے پر اسلامباد پولیس نے شاندار کردار ادا کیا پاک فوج پنجاب پولیس اور رینجرز کے دستوں نے بھی اسلامباد میں امن و امان کی صورتحال برقہ رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا کونسٹیبل حمید شاہ نے عوام کے جان و مال کا تحفظ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا قوم یا قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی شہید کونسٹیبل کے اہل خانہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اسلامباد کے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور حفاظت کو یقینی بنایا گیا صورتحال تیزی سے معمول کی طرف لوٹ رہی ہے معیشت کے ترقی اور مملکت خدادات کی خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے سیاسی مخالفین کو پاکستان کے معیشت میں بہتری حضم نہیں ہو رہی وزارت داخلہ نے ڈی چوک احتجاج میں خیبر پختونخواہ کی سرکاری املاک کے استعمال پر تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی احتجاجی ریلی میں سرکاری املاک کے استعمال کے بارے میں تحقیقات کرے گی وفاقی محکمہ داخلہ نے کمیٹی کو سات دن کے اندر تحقیقاتی ریپورٹ جمع کرنے کے ہدایت کی ہے اعلامیوں میں کہا گیا کہ کمیٹی ان باتوں کے نشان دہی کرے گی کہ چار اور پانچ اکتوبر کو دھڑنے کے لیے کون سی سرکاری گاڑیاں لائے گئیں احتجاجی ریلی میں شریک سرکاری گاڑیوں کے تعداد کتنی تھی ریلی میں سرکاری گاڑیاں لانے کی اجازت کس نے دی تھی اور وہ عالی افسران کون تھے جنہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ احتجاجی ریلی میں سرکاری املاک کو استعمال کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما آزم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا انہیں اسلامباد پولیس کی خصوصی ٹیم نے حراست میں لیا آزم سواتی کو گزشتہ روز اسلامباد پولیس کی خصوصی ٹیم نے گرفتار کیا رہنما پی ٹی آئے آزم سواتی کو گرفتار کر کے سی آئی اے سینٹرل منتقل کر دیا گیا تھا گزشتہ روز علی امین کی گرفتاری کی خبریں آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے کہا گیا تھا کہ وزیراعلا کے پی کے کی گرفتاری کے بعد آزم سواتی احتجاج کے قیادت کریں گے اسلامباد میں احتجاج کی منصوبہ بندی کا مقدمہ بانی پی ٹی آئے کے خلاف درج اقدام قتل اغواہ اور کار سرکار میں مداخلت سمیت تیرہ دفاع شامل بانی پی ٹی آئے سمیت چودہ مقامی رہنماوں کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ایف آئی آئی کے مطن کے مطابق عدالتی حکمات پر بانی کو جیل مینول سے ہٹ کر غیر معمولی سہولیات دی گئیں جیل و ملاقاتوں کے دوران بانی پی ٹی آئے نے کارکونوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسایا بانی پی ٹی آئے نے پارٹی رہنماوں کو پرتشدد حجوم کے قیادت کرنے پر مجبور کیا مظاہری نے فائرنگ کے علاوہ پیٹرل بموں کا استعمال بھی کیا پرتشدد مظاہری نے ایک کانسٹیبل کو اغواہ کے بعد تشدد کیا جو شہید ہو گیا پانچ اہلکار شدید زخمی ہوئے ڈی چوک احتجاج پر پی ٹی آئے قیادت کے خلاف درج مقدمات کی تعداد باعث ہو گئی مسلوی قیادت لانے کی کوشش کی گئی اس کے نتائج برامت نہیں ہوئے خالد مقبول صدیقے نے کہا کہ ہم آئینی ترامیم کو دیکھیں گے پھر کوئی فیصلہ کریں گے اگر آئینی ترامیم سے عوام کو کوئی فائدہ ہوگا تو ساتھ دیں گے دیکھیں گے یہ ترامیم پاکستان کے لیے پاکستان کے استحقام کے لیے مستقبل کے لیے جمہوریت کے لیے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اور خاص طور پر اس کے اثرات پاکستانی عوام تک پہنچیں گے بہتر پہنچیں گے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک کمپلیکس صورت حال یہ ہے کہ صوبوں نے بھی ایچ ایسی بنائی دی ہے جو شاید اٹھاروی ترمیم میں اس کا تقاضی نہیں تھا تو ہم جلدی صوبائی ایچ ایسی کو اور جو پیڈل گورنمنٹ کی ان کو بیٹھا کر ان تمام ایشیوز پہ جہاں پر کوئر لیپنگ ہو رہی ہے یا ایکسرا کام کرنا پڑا ہے اور ایکسرسائز کرنی پڑی ہے اس کو سرڈاو کریں گے نائب وزیراعظم عساق ڈار نے مولانا فضل رحمان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم مولانا فضل رحمان کو یوم ایک جہتیہ غزہ کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے دعوت دینے آئے تھے ایوانی صدر میں صدر اور وزیراعظم کی میزبانی میں یوم غزہ پر اہم اجلاس ہو رہا ہے مولانا فضل رحمان یوم غزہ کانفرنس میں تشریف لائیں گے پلیٹیکل پارٹیز کا اکٹھ ہو رہا ہے فلسطین اور غزہ کے حوالے سے یوم ایک جہتی کے طور کے اوپر اور اس کے لیے مولانا کو ہم انوائٹ کرنے آئے تھے دعوت دینے صدر مملکت اور وزیراعظم دونوں خوست ہیں میزبان ہیں اور کل یوم ایک جہتی فلسطین اور غزہ کے حوالے سے اہم اے صدر میں تین وجہ اس کا اجلاس ہو رہا ہے اور مولانا اس میں تشریف لائیں گے اور اس میں شرکت کریں گے ہم ان کو دعوت دینے آئے امیر جماعت اسلامی کی بات کریں تو امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں اسرائیل سب سے بڑا دہشتگرد ملک ہے اسرائیل کو لگام لگانے والا کوئی نہیں ہے امریکہ بھی اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا ہے امریکہ اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اسرائیل دہشتگردی اور ہمارے بچوں کو شہید کر رہا ہے دنیا کے بازمی لوگ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارا علمیہ ہے کہ مسلم مالک اپنا کردار ادا نہیں کر رہے امریکہ کو اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے اسرائیل ہمارے بچے شہید کر رہا ہے پورا پاکستان فلسطینیوں کے ساتھ ہے پورا پاکستان غزہ کے ساتھ ہے کہ جو حکمران ممالک ہیں مسلمان ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ اپنا رو لگا نہیں کر رہے ہیں پولیس گردی کی بات کریں تو ایبی نیوز کی ریپورٹز زاہدہ راو کے ساتھ پولیس کی بتتمیزی موبائل چھیننے کی کوشش کی گئی زاہدہ راو کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی احتجاج کی کورج کے دوران ایبین کی خاتون ریپورٹر زاہدہ راو کے ساتھ پولیس نے بتتمیزی کی ان سے موبائل چھیننے اور ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کو کہا جاتا رہا کارڈ دکھانے کے باوجود پولیس کہتی رہی کہ آپ صحافی نہیں پولیس کے جانب سے زاہدہ راو کو گرفتار کرنے کی کوششوں پر صحافی نے مداخلت کی اور زاہدہ راو کو گرفتار ہونے سے بچا لیا آجیستانباد علی ناصر عزوی نے یقین دہانی کرائی کہ ای بی این ٹی وی کے ریپورٹر زاہدہ راو کے ساتھ ہونے والے واقعے کے مکمل تحقیقات کی جائیں گے